ہم نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے تو ویڈیو پہلے نہیں بنا سکتی نہیں بنا سکی سوری تو آلو گوشت بہت مزے کا بنے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئے تھے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے بیر بائنگ کے ساتھ روز شیئر کریں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے اور کتنے پیارے اور مزے دار بنائیں بہت مزے کا بنائیں اسی طریقے سے آپ بنائیں اتنے مسائلیں ڈالیں آپ لوگوں کا بھی اسی طرح بنے گا چلے اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ ہی رہیے گا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے سب یوٹیوب فیملی والے بین بھائی دعا کرتی ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فتو مان میں رکھے تو یہ جو کل کی خبر چلی ہے کہ وہ ہمارا ایک صحافی شہید ہو گیا مکینیاں میں اللہ تعالی ان کی بخشت فرمائے اور جل سے جل سکے اللہ تعالی اپنے ہر سختی تو اور مسئبت تو بچا کے رکھے دیکھے وہ ایک ماں باپ کا بیٹا تھا تو دشمنوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تو میرے اللہ کی جو مرضی اللہ تعالی ان کے والدین کو دنگا سے چلے گئے ہیں والدہ ہے اللہ تعالی ان کو صبر اور حمد دے جن کے بیٹے چلے جاتے ہیں وہ ماں کا کیا حال ہوتا ہے یہ مجھ سے کوئی زیادہ نہیں جان سکتا اللہ تعالی میری اس ماں کو تاندرستی اور صحت والی زندگی دے اور صبر اور حوصلہ دے اور اپنے بچے کیا چیرہ دیکھ سکے آمین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے اپنے پیارے پیارے بین بائیوں سے ایک گزارش ہوتی ہے کہ پاکستانی چینل کو جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کر لیں بیل کو ضرور پریس کریں مٹن گوشت تو گوشت ڈال لی گئے اس میں لسن کے میں آٹھ داس چوے ڈالے ہیں اور تماتر ڈال لی گئے پیاز دو چھوٹے چھوٹے ڈالے ہیں تو یہاں سپائسی لے لی گئے ایک چمچ ہے ٹیبل سفون لال میرچ ایک ٹیبل سفون زالس سولٹ اور ادرک پوڈر ہے آج میں فریش ہی ڈالوں گی یہ پوڈری ڈال لوں گی اور یہ الڈی ہے اور اس میں کڑی پتہ اور دالچینی اور کالی لچی بھی جائے گی تو یہاں میں نے دنیا تھوڑا سا دلدلہ کر لیا اس کو زیادہ بریق نہیں کیا اور یہ دالچینی کا ٹکڑا ہے اور ایک لچی ہے کیونکہ گوشت کم ہے تقریباً ڈیڑھ پا ہوگا تو اس کے لیے ایک کڑی پتہ یہ سارے مسالے بھی جائیں گی اس کے اندر اور اس میں ایک کپ پانی کا میں نے ڈالے اب اس کو ہم ڈاک دیں گے ڈاک کے پکائیں گے گرلے تک چلہ آون کر لیتے ہیں میں نے پہلے چلے کو بندی رکھا ہے ساری چیزیں ڈال لی ہیں اب میں اس کا چلہ آون کروں گی تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو یہاں پریشر ککر کو میں نے بند کر دیا اب تین چار منٹ کے بعد میں کھولوں گی اس کو پھر چیک کریں گے کہ گوشت گال گیا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد تو میں بات کر رہی ہی تھی عرشد شریف کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے اللہ تعالیٰ اس کی محنت زیان جانے دے جو باہر رہ کر اپنی جان گوا گیا اپنے ملک کے لیے اور جو سچ بولتا ہے سچ کسی کو برداشت نہیں ہوتا اس وقت جو اس کی بیوی پر بیت رہی ہے اور اس کے بچوں پر اور اس کی امی پر اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور حمد دے آمین آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انس کی لاش کو جل سے جل پاکستان بجوا دیں پہلے جی اب قریبا زیادہ منٹ ہو گئے دس کمنٹ ہو گئے اب نیچے آتے ہیں تو اس کی گیس نکالیں گے ایسا ایسا یہ دیکھیں باپ نکل رہی ہے میں ایسا ایسا نکالوں گی کیونکہ یہاں یہ اوپر لگے ہوتے ہیں نا جو تو یہ اگر کھینچ لینا تو پھر وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے تو یہ میں بس ایسا تھوڑی تھوڑی ہوا نکالتی جاؤں گی چلے ملتی ہیں اس کو کھولنے کے بعد ڈکانو اٹھا لیا ہے اب اس کو مکس کریں گے پانی تھوڑا سا ہے خشک کر لیں گے اب اس میں پانی ہے پانی خشک ہونے کا انتظار کرتے ہیں گوشت گل گیا ہے تو اس میں پھر ہم ڈالیں گے تیل اور ایک آلو ڈال لیں گے یہ میں نے آلو لے لیے ان کو میں چھیل کے کر لے تین آلو لیے تیل شامل کر دیں گے اپنی ضرورت کے مطابق میں کر کر آدھا پاپ ڈالوں گے وہ ان کے دیکھ لیں گے اگر کم پڑا تو ڈال لیں گے پہلے میں نے آدھا پاپ ڈال لیں اب اس کو اچھی طرح ہم نے بھوڑنا گوشت کو اس کے بعد پھر ہم شامل کر دیں گے آلو یعنی کہ کٹوفر پٹاٹو ڈوچ میں کہتے ہیں کٹوفر اور انلش میں کہتے ہیں پٹاٹو اور اردو میں آلو یہ ڈال لیں گے یہ ڈوچ میں اس کو شاب کا گوشت کہتے ہیں یہ پکرے کو شواف کہتے ہیں چلے ملتے ہیں آلو کٹنے کے وقت آلو کو میں بڑے بڑے پیس ہی رکھوں گی مجھے ٹو مچ نہیں چاہیے آلو جب بھی میں گوشت پکاتی ہوں تو میں ان کے چھوٹا آلو ہے تو اس کے میں دور پیس کروں گی بسم اللہ اگر بڑا میاں میں سے کٹ لوں گی ایسے لمبے لمبے یہ پیس را آلو کٹ لی گی جس کے بھی چار پیس کروں گے آپ ان کو اچھی طرح بنیں گے جب تک بھی نہ چھوڑ دیں پریشر میں اس لئے رکھا ہے کہ یہاں بھی بجلی بہت مہنگی ہوگی ہے گی اس مہنگی ہوگی ہے کھان پین بہت مہنگا ہوگیا بہت مہنگی ہوگی ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے جہاں ہر چیز کے پیسے لگتے ہیں پانی آنے کے پانی جانے کے گاندھ پانے کے تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے پنہ وہاں کی وہاں ہیں لیکن مہنگی ہی بہت ہے جیسے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مانگی ہے دو سبز میرچے ڈال دوں گی سبتا سار سمپل سا بنا رہی ہی یہ دیکھنے ہر چیز مکس ہو گئی ہے ہدرک لسن پیاس تمہاکر سب کچھ مکس ہو گئی باس آب آلو اور یہ بنجے سبتا سبتا پانی لگا گئی جیسے ہم نے تھوڑا سا شوربا بنانا اس کا تو اتنا پانی ڈال کے پھر اس کو دو منٹ پکائیں گے پھر اچھی طرح دونگے پھر چار منٹ میں بھول لے آلو دال کے بھی آب اسی کو پانی لگا دون گے آپ اتنا پانی ڈالیں جیسے اپنے گھر بھی رکھو میں اپنے سبتا پانی ڈالوں آلو بھی کال جائے اور شوربا بھی میرے تو یہ پہلے ایک کپ ڈال لیں آپ دوسکا ڈال لیں مجھے تلسل زیادہ شوربا چاہیے بتا نہیں میں تو جب کھانا کھاؤ مجھے شوربا چیز ہو تو اس سے زیادہ پس دھونے مجھے نکھایا جاتا اب میں اس کو دو منٹ کے لیے جاک پکا کر دی کر دی رکھ دی ہے اس کے پاس چلہ مجھے میں کر دی آپ اس کو مکھوڑ دی رکھوں گی تو پھر میں اس کو پانی دو اس کو چیٹی آگی تو میں آپ اس کو پکنے دو گی چلے کو بند کر دیا اوپر ہمیں روگی اس میں اپنے گا ڈالیں گے پھر تیش آؤٹ کرنے کے لئے پھر آگے روکیں ہمیں گے پھر آگے روکیں